امام بیلمی نے لکھا ہے کہ ایک روز ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کے تین سو ریور تھے کتنے ریور تھے؟ تین سو ریور تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کو چرا رہے تھے چار سو ریور چار سو اور فرشتے دیکھ رہے تھے اب فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ اتنا دنیا دار ہے ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ چار سو ریوروں کا مالک اور تُو نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے تُو نے ایسے ابراہیم کو خلیل بنا رکھا ہے چار سو ریوروں کا مالک اتنا دنیا دار اور کوئی نہیں ملتا تھا تجھے خلیل بنانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہ کہو جا کے ذرا میرے ابراہیم کو آزمالو چار سو ریور تو ہیں مگر از اس کی محبت کو آزمالو جبرائیل امین کو بھیجا باری تعالیٰ کیسے آزماؤں فرمایا انسانی شکل میں چلے جاؤ اور جا کر میرا نام لینا اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر دیکھنا جبرائیل امین آیا انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام ریوروں کے ساتھ بیٹھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر جبرائیل امین نے آکے باواز بلند آواز دی اللہ اکبر آواز دی اللہ کا نام بلند کی امام دیلمی کی روایت میں یا قدوس کے لفظ آئے ہیں اللہ اکبر کہا ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے تڑپ کے نیچے آئے اور کہا میرے محبوب کا نام کس نے علاپہ ہے کس نے علاپہ ہے میرے محبوب کے نام کا ترانہ کس نے کہایا ہے ایک شخص کھڑا تھا جبرائیل امین تھے کہا میں نے فرمانے لگے مجھے ایک بار یار کا نام پھر سنا دو انہوں نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے علاپہ اب تمہارے مطالبے پہ نام جو لو تو کیا دوگے فرمانے لگے چار سو ریور ہیں آدھے دو سو ریور دے دوں گا ایک بار نام سنا دو آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا دو سو ریور دے دیے جب چلنے لگے جبرائیل امین تو پھر پکڑ لیا پیچھے سے کہ جاتے جاتے ایک بار اور سنا دو اس نے کہا اب کیا دوگے کہتے ہیں جو دو سو بچ گئے ہیں یہ بھی لے جانا ایک بار یار کا نام سنا دو اس لے میں اب آپ کو سمجھ آئی ہم خاص لہن میں قرآن کا نغمہ ہو یا حضور کی ناد کا کیوں سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں یار کا نام ہو اور پھر لہن کے پیار کے ساتھ پڑا جائے تو پھر یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے بلا لیا انہوں نے پھر اللہ کا نام لیا آپ نے بکیا دو سو ریور بھی دے دیے وہ چل پڑے دوڑے پیچھے سے پھر بگڑ لیا جانے والے ایک بار پھر سنا دو اس نے کہا تمہارے پاس تو اب بچا ہی کچھ نہیں چار سو ریور تھے سارے میں نے لے لیے اب جو نام سنا ہوں تو اب کیا دوگے تو فرمانے لگے میں جو بچ گیا ہوں تمہیں کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی مجھے چرواہہ بنا کے لے جاؤ چرواہہ بنانا تمہاری بکریاں چراتا پھروں گا یار کا نام سنا دو تو انہوں نے اللہ کا نام لیا پھر تو خود نوکر بن کے ساتھ چل پڑے کے چرواہہ بنا لو جبرئیل امین پلٹے فرمایا اب عرض کیا باری تعالی اسے خلیل بنانا تیرا حق کا فیصلہ تھا